بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو آج ہماری پیشی ہوئی ہے اس پہ تو ہمارے وقلہ بات کریں گے میں صرف آپ لوگوں کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ میں کراچی میں کل تھا تو کراچی میں مزار قائد پہ گیا اور میں نے جب فاتحہ پڑی درود و سلام پڑا میں بابا اے قوم حضرت قائد اعظم محمد علی جنار رحمت اللہ تعالیٰ کے قدموں کو بوسا دیا اور مادر ملت کے قدموں کو بوسا دیا جو ملت کی ماں ہیں فاطمہ جنا ان کی قدموں کو میں نے بوسا دیا اور میں نے کہا بابا آپ نے اس برے سغیر کے اندر مسلمانوں کی رہنمائی کی اور یہ رہنمائی آپ کو مدینہ منورہ سے جب دیدار مصطفیٰ ہوا کھلی آنکھوں سے آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لندن میں اپنے افلیٹ میں گفتگو ہوئی کھلی آنکھوں سے دیدار ہوا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا محمد علی جنار تم واپس جاؤ یہ پاکستان بنے گا اور میری دوا اور میری شفقت اور میرا تمہارے سر کی اوپر ہاتھ ہوگا اور برے سغیر کے مسلمان ازادی پائیں گے جب محمد علی جنار واپس آئے بابا اے قوم ہماری پوری قوم کا والد جب واپس آیا تو اس وقت اس نے برے سغیر کے مسلمانوں کو ازادی دلوائی اور اس ازادی کی تحریک میں ہماری ماں مادر ملت جو ان کی بہن تھی وہ ساتھ ساتھ چلتی رہی اپنی زندگی ہمارے لئے قربان کی اپنے بچوں کے لئے جب میں ان کے مزار پہ گیا تو مجھے مراقبہ کی کیفیت ہوئی میں نے کہا جو استعداب میں کر رہا ہوں صاحب مزار سے وہ سن رہا ہے میں نے کہا بابا اے قوم حضرت قائد عظم رحمت اللہ تعالی آپ نے بڑی محنت سے ہمیں پاکستان نائل تھے ہم نے اس پاکستان کو توڑ دیا ہم نے آپ کے مشتری پاکستان کو بنگلہ دیش بنا دیا ہم نے آپ کی بہن جو ساتھ آپ کے قوم کی ماں لیٹی ہوئی اس کو ہم نے غدار کا لکب دیا میں آپ سے معافی مانتا ہوں بگر بابا اس وقت قوم پھر ایک مشکل میں ہے آپ کا پاکستان مشکل میں ہے آپ کا جس کو آپ نے شہرہ کے کشمیر کہا تھا وہ کٹ گئی ہے عملی طور پر کار دی گئی ہے غلط پولیسیوں سے انڈیا اس پر قبضہ کر چکا ہے مکمل طور پر میں نے کہا حضرت قائد عظم رحمت اللہ تعالی آپ نے نسلوں تک احسان کیا لوگ آپ کو کہتے تھے آپ نے بڑا کام کیا کہ آپ نے پاکستان بنایا وہ کہتے تھے میں صرف ایک لفظ روز محشر میں اللہ کے سامنے حاضر ہوں تو اللہ کے ویل ڈن محمد علی جناح میں ایک اس لفظ کو سننے کے لیے زندگی گزار دی ہے اور آج میرا ایمان ہے کہ وہ اپنی قبر میں زندہ ہے اس نے جہاد کیا اس کی بہن نے جہاد کیا جب میں نے وہاں استعداء کی چٹا کونگ میں مادرے ملے دے جلسہ کو خطاب کر رہی تھی انہوں نے کہا ووٹ کی عظمت کو پہچانو گے تو ملک بچے گا ووٹ کو عزت دو گے تو ملک بچے گا پھر میں نے بابا ایک قوم کو حاضر کر کے میں نے یہ اللہ سے استعداء کی اور میں نے وعدہ کیا اور میں نے نعرہ لگایا ووٹ کو عزت دو میں نے کہا ووٹ کو عزت دو ووٹ کو عزت دو پھر میں نے کہا جن لوگوں نے مادرے ملت کو غدار کہا تھا ان کو بھی پیغام دوں میں نے کہا مادرے ملت زندہ بات مادرے ملت زندہ بات مادرے ملت زندہ بات اس میں غلط کام کیا ہے میں ہر اٹھارہ اکتوبر کو مادرے ملت کے مزار پہ جا کر مادرے ملت زندہ بات کہوں گا مادرے ملت کے ساتھ زیادتی کرنے والا خود ساکتہ صدر ایوب خان تھا اس نے مادرے ملت کا الیکشن چوری کیا اور اس چوری کے نتیجے میں ہمیں آدھا ملک گوانا پڑا میں نے کہا بابا اے قوم دوہزار اٹھارہ میں بھی الیکشن چوری ہو گیا ہے اللہ کے آگے دعا کرو کہ خدا اس ملک کو سلامت رکھے اور قیامت تک سلامت رکھے جب بچوں پہ تکلیف ہوتی ہے تو وہ ماں باپ کے پاس جاتے جب بچوں کے کوئی گلی میں مارتے ہیں وہ ماں کے پاس جا کے چیخو پکار کرتے ہیں کہ ہمیں مجھے فلانے مارا میں بھی مادرے ملت کے پاس گیا تھا میں نے مادرے ملت کو کہا جس الیکشن چور نے تمہارا الیکشن چوری کیا تھا امہ جان مادرے ملت انہی چوروں نے ہمارا الیکشن چوری کر لیا ہے اگر ماں کو استعداء کرنا جرم ہے تو پھر یہ جرم کرتے رہیں گے ماں کو زندہ بات کہنا اگر جرم ہے تو یہ جرم کرتے رہیں گے اگر بابا قوم کے قدموں کو بوسہ دینا جرم ہے تو یہ جرم کرتے رہیں گے تو میں نسل در نسل مزاروں کا وارث چلا رہا ہوں حضرت علی کرم اللہ وہ جو اسے ہمارے مزارات شروع ہوتے اور حضرت سلطان بہو تک حضرت بابا سجاون تک ہمارے مزارات کا سلسلہ ہے اور نائے لو اور جائے لو تم مجھے مزارات کا عدب سکھاتے ہو ہمارے گھر سے لوگ مزاروں کا عدب سید کے جاتے ہیں یہ ایک میری اوپر سٹیٹ ایباو سٹیٹ نے ایک پرچہ کٹھوایا اور رات کی تاریخی میں شبخون مارا میں اس بات پہ نہیں گھبرایا کہ میرا دروازہ توڑا وہ دروازہ پولیس نہیں توڑ سکتی تھی وہ تھوڑے وہ تھے جو آئین کو تھوڑے پڑھتے آ رہے وہ تھوڑے تھے جو ہماری ازادی سلب کر رہے میں نے کہا اندر میری فیملی ہے میں آ رہا ہوں میں وضو کر رہا ہوں نماز کا وقت ہے مجھے دس منٹ ٹائم دے دو مگر جو بھی ہوا میں اس پہ کیونکہ نواز شریف صاحب کا میسج جو ہے لاؤڈ ان کلیر ہے کہ ہم نے ووڈ کے عزت دلوانی ہے میں نے کہا میں جاؤں گا گرفتاری بھی دوں گا سب کچھ کروں گا مگر میں آج پریشان ہوں کہ ایک صوبے کا آئی جی تین گھنٹے کہاں رہا وہ کس کی تحویل میں رہا کہاں وہ حفظ بیجاہ میں تھا ایک آئی جی گریڈ ٹوٹی ون ٹوٹی ٹو کو ہوتا ہے اس کو اگر اتنے ہی کہا جائے کہ تمہیں ہم ہوئی سی کر دیں گے تو وہ تو پھر رہ گیا نا یہ ایف آئی آر کروانے والے کون لوگ ہیں یہ خلا سے ہوئی تھی فضاء سے ہوئی تھی یہ زمین سے ہوئی تھی میں ان ایف آئی آروں سے ڈرنے والا نہیں ہوں میں ایک پاکستان مسلم لیگ نون کا رکن ہوں اور نواز شریف اور مادر ملت کا پیغام لے کے چلا ہوں آج اگر حریپور دسٹرک حریپور کے لوگ میری ان کو ہاتھ جوڑتا ہوں کہ مادر ملت کل کہہ رہی تھی کہ بیٹا جا کے حریپور والوں کو کہنا جن کے دادا صدر عیوب نے میرا الیکشن چرائے ہیں ان کی اولادوں کو ووٹ نہ دو یہ پیغام مادر ملت سے لے کے میں آیا ہوں کہ ان کی اولادوں کو صدر عیوب کی اولادوں کو مارشلہ ایڈنسٹریٹروں کی اولادوں کو ووٹ نہ دو یہ مقدس امانت ہے جب ہم ان کو ووٹ دیتے ہیں اپنے ووٹس ان کو پڑھتے ہیں پھر ہم یہ ثابت کرتے ہیں کہ تمہارے دادا نے مارشلہ ٹھیک لگایا تھا تمہارے باپ نے مارشلہ ٹھیک لگایا تھا آج قوم یہ تہیہ کر لے اور تمام جماعتوں کو میں درخواست کرتا ہوں کہ جن جن کے عباؤ اجداد نے ملک میں مارشلہ لگایا ہے ان کے بچوں کو ٹکٹ نہ دو ان کو ہم نے ووٹس نہیں دینے یہ پیغام ہے ہمارا اور جس گنڈا گردی کے ساتھ وہ ایف آئی آر ہوئی ایف آئی آر کرنے والا خود جو ہے قانون کو مطلوب ہے میں نے کہا خواہ ایف آئی آریں کرو خواہ تم ہمارے راستے روکو مگر ووٹ کو عزت دو کی تحریک کو تم نہیں روک سکتے بابا قوم کے قدموں میں کھڑے ہو کر قسم کھائی ہے حضرت قائد عظم رحمت اللہ تعالیٰ آپ نے پاکستان دیا پاکستان بنایا اور اس پاکستان کو بچانا اس کے آئین کو بچانا ہمارا فرض ہے میں اپنے بابا قوم اور مادر ملت کے مزار پہ چیخ کر آیا ہوں کہ پاکستان جو ہے وہ کمزور ہوتا جا رہا ہے پہلے ایک الیکشن چور یوک خان نے الیکشن چوری کیا جس کے بدلے میں ہمیں پورا ملک گوانا پڑا اور آج دوہزار اٹھارہ کا الیکشن چوری ہو گیا ہے اللہ ہماری ریاست کو سلامت رکھے اللہ ہماری عدالتوں کو سلامت رکھے میں سلام پیش کرتا ہوں اس عدالتی نظام سندھ کو اس کی اوپر بڑا پریشر تھا انہوں نے پھر بھی زمانت لی جو لوگ ایف آئی آر کو دعا سکتے ہیں انہوں نے سوچا کہ ہر جگہ ارشد ملک پالا ہوگا ہوگا مگر وہ کوئی عدالت بڑی سکڑی تھی انہوں نے ارشد ملک والی نہیں تھی وہ عدالت جو تھی وہ جسد نصیم والی تھی اس نے دڑھلے سے فیصلہ دیا میں تو وارث ہوں اس قائد عظم رحمت اللہ تعالیٰ کا اور مادر ملت کا کیونکہ انیس سو چھے میں بننے والی مسلم لیگ اس میں میرے دادا نے انیس سو سات پہ شمعہ علیت اختیار کی یہ قائد عظم کی مسلم لیگ ہے اور ہم قائد عظم کی مسلم لیگ میں ہم وارث ہیں کسی پہ ایف آئی آر کروائیں ہم مادر ملت کے وارث ہیں ہم اپنی مسلم لیگ کے وارث ہیں ایک وہ شخص جس کا قائد عظم سے تعلق ہی نہیں وہ ایف آئی آر کٹوار ہے اور کس کی یہ ماں پہ کٹوار ہے سٹیٹ ابو سٹیٹ کی یہ ماں سے میں نے کہا کوئی فرق نہیں ہے ادھر بھی بکتیں گے پشاور میں بھی بکتیں گے گجہوالہ میں بھی بکتیں گے ہر جگہ بکتیں گے اس لیے کہ ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں ہماری عدالتیں کام کر رہی ہیں ایک گھنٹ بھائی ہماری عدالتیں انصاف دے رہی ہیں جب تک عدالتیں انصاف دیتی رہیں گی ملک آگے بڑھتا رہے گا ملک آگے چلتا رہے گا آج بھی میں مطالبہ کرتا ہوں کہ سی پیک سے جتنا جلدی جنرل آسم باجوہ ستیفہ دے گا اتنی جلدی سی پیک چل پڑے گی کیونکہ اس شخص کی دیانتداری پر سوالیہ نشان آ چکا ہے نائنٹی نائن کمپنیز بنانے والا ایک جنرل جو کہ بطور سیکنڈ لیفٹیننٹ پانچ سو رپیہ ڈی ایس او پی فنڈ پٹواتا تھا اس کے پاس پیسہ کہاں سے آیا والد صاحب ڈاکٹر تھے شہید کر دیئے گے جتیم تھا اب اس کو بھی جواب دینا چاہیے میں تو دے رہا ہوں اور جگہ میں جس جنرل سے میں نے جس کی گود میں جس کی آگوش میں میں نے پرنش پائی اس کا ایک نشان حیدر محمد اکرم شہید میجر محمد اکرم شہید آوان نشان حیدر ہے اور اس کو لوگ فور ایف ایف کہتے ہیں مگر ہم اس کو تن پر بونجا کہتے ہیں ہم نے اس کی آگوش میں پرورش پائی ہے اور ہم اپنی یونٹوں کو اپنے شہداء کو اپنے بھائیوں کو اپنی قوم کو مایوس نہیں کریں گے ہم ان کے ساتھ ہیں مگر میاں نواز شریف صاحب نے کہا ہم اس کے ساتھ نہیں ہے جو سٹیٹ بناے جو آئین کو نہ مانے جو آئین کو توڑے خواہ وہ مشرف ہے زیاہ ہے عجوب ہے جو بھی ہے انہوں نے ملک کے ساتھ اتھکا نہیں کیا آدھا ملک گواہ کے بیٹھی ہوئے ہیں ایف آئی آریں بھی ہوں گی گرفتاریوں بھی ہوں گی تکلیفیں بھی ہوں گی اس لیے کہ مادرے ملت نے چٹا گام میں کہا تھا ووٹ کو عزت دو کس کے لیے نکلیں آپ سوال کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کی پیشی میں آگے چلی ہیں کچھ پیٹیشنلز کی حد تک آرگومنٹس ہوئے ہیں اور اگلی جو پیشی پڑی ہے تئیس کی وہ اس وجہ کر کے پڑی ہے کہ کچھ ملزمان کی دخواست زمانت کی تاریخ تئیس کی تھی تو قانون یہ ہے کہ جب بھی کسی مقدمے میں مختلف بیل اپلیکیشنز آتی ہیں تو ان کے اوپر آرگومنٹس تو ون بائی ون ہو سکتے ہیں مگر فیصلہ جو ہے وہ اکٹھا ہونا ہوتا ہے بڑی عدالتوں کے فیصلوں کے مطابق اس لیے آج کے سارے پیٹیشنلز کی اور ان کی کٹھی جو ہے تئیس کو وہ بحث مکمل ہوگی یا مزید آگے بھی چل سکتی ہے تو اس وجہ کر کے تئیس کے لیے یہ کیس ہوا ہے شکریہ شکریہ